لیتے بہتر تھا لیکن بارہ ہم وہ آپ کی مرضی ہے دوبارہ ٹائمینگ بھی آپ نے اپنی مرضی سے چونی ہے اب ہم مطالبہ ہمارا یہ دوبارہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو سائفر ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی ایک عالمی سازش کے نتیجے میں جہاں سے عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا اس سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ سائفر پڑھا ہوا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا وہ سائفر تو چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑھا ہوا ہے تو یہ سوال تو جو ساتھی ججز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب سے کریں کہ انہوں نے ان کو سائفر کیوں نہیں پڑھنے کو دیا اگر سائفر پڑھنا ایمپورٹنٹ تھا میٹریل ایمپورٹنٹ تھا تو وہ اب کیا آپ چاہتے ہیں اگر سپیکر صاحب سے ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ پڑھ کے سنائیں تو پھر آپ کی مرضی ہے ان کو بلا لیں پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں لیکن وہ سائفر چیف جسٹس صاحب کے پاس ان کے آفیس میں سیلڈ ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ججمنٹ لکھنے سے پہلے آپ نے ساتھی ججز کو پڑھوا دیتے کہ یہ سائفر ہے اور اس میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ان منٹس کو منگوا کے پڑھ لیتے آپ کے کیا ان میں لکھا ہوا ہے وہ ابھی تک ریویل نہیں ہوئے اور آپ کو کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لے کے چل سکیں آگے اور انشاءاللہ تعالی یہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی اگر انہوں نے یہ کمیشن کی تحقیقات نہیں کی تو پھر نئی پارلیمنٹ آکے اس کی مکمل تحقیقات کرے گی اور جو ملوث لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کاروائی جو ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ہوگی جہاں تک میں آگلے یہ زمنی الیکشنز پر آنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی بالکل آخر آ چکا ہے قائل منان خان جو ہیں وہ لہور ہوں گے اور آخری جو کیمپین ہے وہ لہور میں وہ ختم کریں گے ایک لہر ہے اس وقت ایک تفان ہے ایک سنامی ہے اس وقت تحریک انصاف کا اور ہمارے کئی دوستوں کو یہ ہے کہ پتہ نہیں دھانلی ہوگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مرضی کر لے گئے یہ تفان نہیں رکھ سکتا اس وقت پی ٹی آئی کا پاکستان کے غیور عوام کا یہ اس وقت ایک فیصلہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس فیصلے کو وہ اپنی مہر سے بلے پر مہر لگا کے یہ فیصلہ آناؤنس کریں گے اور یہ فیصلہ انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہوگا دیگر فیصلوں کی طرح نہیں ہوگا شکریہ میرا نہیں کہا کیونکہ فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ تو حق ہے خواہ صاحب یہ فرمائے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پٹرولیم اسنوات میں جو ہے وہ کمی کرنے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو زمنی الیکشن ہے اس میں کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش ہو سکتی یہ حکومت بسیکلی جو ہے نا یہ فرانیوں پر مشتمل ہے اور ساری حکومت جو ہے اس کا سارا یہ ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نون لیگ روپی بس پارٹی نے جو اپنی سیاست تباہ کی ہے وہ تباہ اس لیے کی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ لوگ تو بے وکوف ہیں لوگوں کو تو عقل نہیں ہیں سو یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں مجھے آپ بتائیے سب سے پہلے تو مجھے بتائیے مریم نواز جو ہے جو ایک سزایافتہ خاتون ہے اور وہ زمانت کے اوپر ہے مجھے آپ بتائیے وہ کس حیثیت میں یہ اناؤسمنٹ کر رہی ہے کہ یہ تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے یہ ملک ہے یہ تماشا ہے اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اٹھ کے آ جاتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز کو سپریم کورٹ نے گارنٹی لی کہ وہ سٹاپ گیپ کے طور کے اوپر کام کریں گے حمزہ شہباز جو ایسے کام کر رہا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں جانا ہی نہیں ہے یہ ایک پورا فراڈیوں کا ایکچولی ایک استماع ہے جو پاکستان پر اس وقت والاویس ہے پیٹرول کی قیمت تو اس وقت ڈیڑھ سو روپے پہ آنی چاہیے جو عالمی مارکٹ میں کریش ہو گئی ہے تو یہ ڈیڑھ سو روپے پہ لے کی آئے ہم تو اس کو ویلکم کریں گے ہم کے مخالفت کریں گے مجھے پہ لے کیا ہے کہ چینیز وزیر ناجر کی ایک انتہائی اہم سٹیٹ میں ڈائی ایشن نیشن کے حوالے سے بری گیم کا مورا نہ بنے اب سنا ہے کہ بائیڈن بھی جو ہے وہ مشتے کے مستاقہ دورہ کر رہی ہیں جبکہ مولانا فردل میں مات اور سکر سلاح کے حج کے ہوتے پر سوڑیاں کری تھے اور بائیڈن کا آبی برا فراو جو ہے وہ سعودی عرب نے ہونا ہے تو یہ بتاتے ہیں کوئی اتفاق محض اتفاق ہے یا کوئی بری گیم اس خطے میں ہونے جا رہی ہے جس پاس چائنہ نے کنسلسٹ ہو میں دیکھیں اس خطے یا ظاہر ہے یہ خطہ اس وقت سب سے اہم ہے اگر امریکہ کا جو نئی گولڈ وار ہے جو چل رہی ہے وہ اسی خطے میں ہے ظاہر پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے اور ظاہر ہے ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر ہیں یا وہ بیگر ہیں اور وہ مانگنے والے ہیں وہ تو جا کیے کہ یہ جا رہے ہیں لوگوں کو کہ میری شکل سے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میں فقیر ہوں اور مانگنے آگیا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کتنا اہم ملک ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی اہم اس وقت ذمہ داری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو مزاق میں بیٹھے ہوئے ہیں سوائے اس کے کے لیے یہ سولر پینل منگوالو اتنے پیسے اس میں بنا لو یہ تو اسی کام پر لگے ہوئے ہیں یہ پاکستان کی قوم کی توہین ہے کہ یہ لوگ آج پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اتنے اہم ہسٹاریکل جنکچر کے اوپر بات سب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس ظاہرے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے کہ ان کو سائفر نہیں ملا کوئی کئی مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو کوئی کوئی فنفرمیشن ہے کہ ان کو سائفر پہنچ گیا تھا نہیں نہیں سائفر تو سیلڈ ان کے آفس میں ہے نا چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں وہ تو چونکہ پیپلز پارٹی کی میں دیکھ رہا تھا کہ جو شہری رحمان ہیں اور باقی لوگ ان میں چونکہ اقل نہیں ہیں یہ بیچارے یا تو وہ بڑی ہو گئی ہیں بڑی ان کی اعداد ختم ہوگی ہوگی یہ جو سائفر کی جو بات کر رہی ہے سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اس پرسیڈنگز میں ہمارے سامنے نہیں آیا اس پرسیڈنگز کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سپیکر نے وہ ان کو کیابنٹ نے جب الاؤ کیا تو پھر سپیکر گیا تھا کیونکہ آپ یہ اوفیشل سیکریٹ ایک تھا کیابنٹ نے اس کو اس کی اوفیشل سیکریٹی ختم کیا اور پھر بھیجا وہ آپ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے یہی تو میں اس پہ حران ہوں کہ جب تین مہینے کے بعد فیصلہ آ رہا ہے یہی آپ نے کمیشن بنایا ہوتا اور کمیشن کے ایک ریپورٹ آگی ہوتی اور باقی لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگی ہوتی فیصلہ مختلف ہوتا ہے تو اسے بھی یہ بتائیے گا آپ کی گورنمنٹ تھی پاکستان مسلمی قنون کی جانب سے بیان بازی کی جاتی تھی خوش کے خلاف پیداروں کے خلاف جرنیلوں کے خلاف تب آپ انہیں غدار کہتے تھے آج آپ کی پوری پریس کانفرنس کے اندر آپ نے جرنیلوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ججز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ تمام ججز کو جرنیلوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے تو آج آپ اپنی جماعت کے بارے میں اپنی لیڈرز کے بارے میں کیا کہیں گے پاکستان میں ججز اور جرنیلوں کے بغیر ملک نہیں چلتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے جو اسٹابلشمنٹ ہر ملک کا ایک ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے بغیر تو ملک نہیں چلتے نہ میں ججز کی اوپر بات کر رہا ہوں نہ جرنیلوں کے اوپر بات کر رہا ہوں ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے ایشوز کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں ایشوز کے اوپر آپ تنقید نہیں کرتے ہیں ابھی سپریم کورڈ نے فیصلے دیا ہیں بہت زبردست فیصلے دیا ہیں ابھی یہ والا جو سپریم کورڈ کا فیصلہ یہ فل آف کنٹرڈکشنز ہے سو آپ نے جو فیصلہ ہے جو ایشو ہے اور جو اچھے صحافیوں کو بھی جو کرنا چاہیے جو بدقسمتی سے پاکستان میں ختم ہی ہو گیا ہے آپ ایشو ٹو ایشو اپنا سٹینڈ لیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف ہر طرف پی ٹی آئی کی طرف ہی ہو جائے اور دوسرا پورا جو ہے وہ نون کی طرف ہی ہو جائے اور تیسرا جو ہے وہ فلانے طرف ہو جائے ایشو ٹو ایشو آپ اپنا جو ہے وہ سٹانس رکھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی گفتگو کریں آپ اپنی گفتگو کریں